بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور بہت بڑی بابا جو ہمارے ہاں پھیل گئی ہے وہ ہے عصبیت عصبیت اگر قومیت کے اس میں ہو یا رسانیت میں کے عنوان سے ہو تو اس میں تو سب علماء اور سب لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے بدو دار نعرہ ہے اس کا بہت نقصان ہے لیکن قومیت اور عصبیت رسانیت کا مقصد مفہوم کیا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ حق بات کا انکار کرنا اپنی قوم کی وجہ سے یا اپنی زبان کی وجہ سے یا قبیلے کی وجہ سے اور غلط بات کی تائید کرنا اپنی قوم اور قبیلے کی وجہ سے یہ بہت سخت گناہ ہے حرام ہے بہت سخت وعید ہیں اس کے بارے میں اگر اپنے مدرسے کی وجہ سے اپنے استاذ کی وجہ سے یا اپنی تنظیم اور پارٹی کی وجہ سے حق بات کا انکار کر رہے ہیں پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے صحیح ہے اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کی رائے پالیسی نہیں ہیں یا ہمارے مدرسے والے جو ہیں جو ہمارے استاذ ہیں جو ہماری خان کا ہیں ان کی رائے یہ نہیں ہے تو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ بات حق ہے پھر بھی اس کا انکار کرنا اپنے مدرسے اپنی تنظیم اپنی پارٹی اپنے استاذ کی وجہ سے تو یہ ایسی ہے جیسے کہ قومیت اور قبیلے کی وجہ سے حق بات کا انکار کرنا جیسے وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے ایسی پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے پھر بھی اس لیے تائید کر رہے ہیں اس کی کیونکہ ہمارا مدرسہ ہماری خان کا ہمارے استاذ ہمارے شیخ ہماری جماعت ان کی ارائے ان دون میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ وہ عصبیت جو قومیت کی بنیاد پہ ہو قبیلے کی بنیاد پہ ہو لسانیت کی بنیاد پہ ہو اس کا گناہ کم ہے اس لیے کہ اس سے اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور لوگ تباہ بھی کر لیتے ہیں اس سے جب کوئی بتاتا ہے کوئی عالم اسے بیان کرتا ہے تو لوگ اس سے توبہ کر لیتے ہیں اور یہ جو عصبیت ہے جو دینی اس حلقے میں آئی ہے اس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں اس کو ایمان بنا لیتے ہیں اور بہت زور شور سے اس کا پرچار کرتے ہیں تو گناہ اور گناہ بھی اس کو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہے بلکہ اس کو ثواب سمجھنا ہے یہ تو بہت خطرناک ہے ایمان والو انصاف پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لئے گواہی دو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تمہارے اپنے خلافی کیوں نہ ہو تمہارے والدین کی خلاف ہو تمہارے عشداروں کی خلاف ہو تب بھی تم انصاف پر اور سچ پر کھڑے ہو جاؤ وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَا نُقُومٍ أَنْصَدُّوْكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انْتَعْدَدُوْ مشرقین مکہ نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تمہیں یہ مخالفت تمہیں اس پر برنگ اختنہ کرتے کہ تم ان پر ذاتی کرنے لگو وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَا نُقُومٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوْكُمْ کسی قوم سے اگر آپ کی مخالفت اور دشمنی ہوگی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخالفت تمہیں انصاف سے ہٹا دے تم بے انصافی کرنے لگو تو اپنے حالات کو اس پر بھی دیکھنا چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی قومیت اور عصبیت میں مبتلا ہو رہے ہوں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کو اور دنیا کو دونوں کے لئے تباہ کنے اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ اممہ بحمد اشہد واللہ الہ الا اللہ انتا استغفر رکواتو بولی